اسلام علیکم شہزار ٹیک چینل پہ آپ کو ویلکم کہتا ہوں تو آج کی ویڈیو میں ہم وائٹر فیلٹر کاٹیجز کو جو ہے صاف کریں گے اور ان کو ری جوز کریں گے مطلب آپ ان کو گھر پہ ری جوز بھی کر سکتے ہیں دوبارہ سے صاف کر کے ان کو لگا سکتے ہیں تو کافی ایزی طریقہ کا رہا ہے تو میرے ساتھ رہیے گا میں آپ کو ون ٹوال شروع سے لے کر آخر تک ان کو صاف کر کے دوبارہ سے ان کے اندر لگا کے آپ کو دکھاؤں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلا اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو آلیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ انہوں والے تمام نوٹسکیشن آپ کے نوٹسکیشن بار میں ٹائم سے مل سکیں تو دوستو یہ ہے ٹیکو من کا وائٹر فیلٹر جس کے اندر آپ کو تین طرح کے وائٹر فیلٹر کارٹریج دیکھنے کو مل جاتے ہیں پہلا اس کے اندر ہے پی پی سیڈیمنٹ فیلٹر جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کافی زیادہ یہ خراب ہو چکا ہے اب اس کو ہم صاف کریں گے کیسے صاف کرنا ہے کافی آسان طریقہ کار ہے وہ میں آگے چل کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ دوسرا فیلٹر ہوتا ہے لوز گاربن فیلٹر اس کو ہم یہاں پہ اب نکالنے لگے ہیں دیکھیں گے کہ یہ کتنا خراب ہو چکا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی زیادہ یہاں پہ خراب ہو چکا ہے اور بلاک ہوا پڑا ہے پانی اس کے اندر سے پاس نہیں ہو رہا تھوڑا تھوڑا یعنی کہ پانی اس کے اندر سے کراس ہو کے آگے جا رہا ہے اس کو بھی ہم ری یوز میں لے کے آئیں گے صاف کریں گے کیسے صاف کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ان کو کھولنے کے لیے آپ کو ایک کی دیکھنے کو مل جاتی ہے لیفٹ سائیڈ پہ آپ اس کو گھمائیں تو یہ کھل جاتا ہے تیسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس یہاں پہ فیلٹر کارٹیج ہے یہ ہے کاربن بلوک فیلٹر اس کو ہم کھولنے والے ہیں اس کے اندر دیکھیں گے کہ یہ کتنی حد تک خراب ہو چکا ہے اور اس کو بھی ہم کیسے صاف کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی یہاں پہ بلیک ہو چکا ہے اس کو ہم صاف کریں گے جتنی حد تک یہ صاف ہو سکے گا اس کو ہم صاف کریں گے اور اس کو ری جوز میں لے آئیں گے تو آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے اس کو صاف کرنا ہے کافی آسان میتھرڈ ہے سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے وارٹر فیلٹر کارٹریجز کو دھونا ہے جس حد تک آپ ان کو دھو سکتے ہیں ان کو آپ نے صاف کرنا ہے نیٹ اینٹ کلین کرنا ہے اندر سے ان کو آپ نے صاف کرنا ہے تو کیسے صاف کرنا ہے اس کے لئے آپ نے ایک برش لے لینا ہے اگر آپ کے پاس ایک نیو برش پڑھو یا پھر نیو پرچیس کر لیں وہ برش اس کے اندر جا سکتا ہے آسانی سے آپ اس کے ساتھ اس کو آسانی سے صاف بھی کر سکتے ہیں ہاتھ سے بھی آپ کرنا چاہے ہیں اگر آپ کے ہاتھ اس کے اندر تک جاتے ہیں تو آپ صاف کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وارٹر فلٹر کارٹریجز جہاں پہ فکس ہوتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں اندر سے ریٹ ہوئے پڑے ہیں تو ان کو بھی آپ نے اچھے سے صاف کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے پی پی سیڈیمنٹ فلٹر کو صاف کرنا ہے اس کو جس حد تک آپ صاف کر سکتے ہیں آسانی سے پانی کے ساتھ صاف کریں پریس کریں کیونکہ یہ پیپر کا بنا ہوتا ہے تو آسانی سے کچھ حد تک یہ صاف ہو جاتا ہے مزید اس کو آپ نے تھوڑا سا صاف کر کے خوشک کر لینا ہے کاربن بلاک فلٹر کو بھی اسی طرح سے آپ نے پانی اس کے اندر سے پاس کرانا ہے اور اس کو پریس کرنے کے بعد تھوڑا سا آپ نے اس کو صاف کر لینا ہے جتنی آسانی سے یہ صاف ہو سکے پریس کرنا ہے ہاتھ کی مدد سے آپ اس کو پریس کریں جیسے بھی یہ تھوڑا بہت صاف ہو جاتا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے ایک بالٹی پانی لیں جس کے اندر آپ نے پیکنگ سوڈا ڈال دینا ہے جو کہ میٹھا سوڈا کہلاتا ہے اور ایک ڈیچ واش جو کہ لیکوڈ ہوتا ہے وہ بھی آپ اس کے اندر ڈال لیں اس کو پانی کو آپ نے گرم کر لینا ہے کافی زیادہ گرم کرنے کے بعد فلٹر کے اندر سے آپ نے گرم پانی پاس کرانا ہے گرم پانی فلٹر کے اندر سے آپ نے پاس کراتے رہنایا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ اندر سے فلٹر تھوڑے سے نرم ہو جائیں گے تینوں فلٹر کو آپ نے اس گرم پانی کے اندر ڈال دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے جتنی دیر کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں اس کو آپ اس کے اندر چھوڑ دیں تاکہ یہ تھوڑے سے نرم ہو جائیں اور اس کے اوپر جو بھی چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ تھوڑی سی صاف ہو جائیں اب یہ جو کاربن لوس کاربن فلٹر تھا اس کو آپ ہلا کے اس طرح شیک کر کے بھی صاف کر سکتے ہیں گرم پانی اس کے اندر ڈال لیں اور اس کو شیک کرتے رہیں جس حد تک شیک کرتے رہیں تو مطلب اس کے اندر سے جو بھی جو چیزیں فسی ہوئی ہیں وہ نکل جائیں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھ حد تک یہ فلٹر صاف ہونے لگے ہیں کاربن بلوک فلٹر اور دوسرا جو ہے پی پی سیڈیمنٹ فلٹر ان کو بھی آپ اس طریقے سے گرم پانی کے اندر صاف کرتے رہیں تو فائنلی ہمارے تینوں فلٹر اس وقت صاف ہو چکے ہیں پی پی سیڈیمنٹ فلٹر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی حد تک پہلے سے صاف ہو چکا ہے کاربن بلوک فلٹر بھی اچھے سے صاف ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کے پاس لوس کاربن بلوک فلٹر ہوتا ہے وہ بھی کافی حد تک صاف ہو چکا اور اس کے اندر سے پانی پاس ہو سکتا ہے وائٹر فلٹر کارٹریجز کو ہم نے اچھے سے صاف کر لیا ہے جہاں پہ یہ بند ہوتے ہیں یعنی کہ یہ چوڑی بنی ہوتی ہے اس کے اندر سے بھی آپ نے اچھے سے صاف کر لینا ہے تو اس وقت یہ تینوں فیلٹر کارٹیجز ساف ہو چکے اب ہم ان کو فکس کریں گے تو فیلٹر کارٹیجز یہاں پہ فکس ہوتے ہیں وہ جگہ بھی ہم نے یہاں پہ ساف کر لیا ٹیشو وغیرہ سے یا پھر آپ ٹوٹھ برس یوز کر کے بھی ان کو ساف کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ان کو رائٹ سائٹ پہ گھما کے تینوں فیلٹر کو فکس کر لینا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیلٹر فکس ہو رہے ہیں اس کے اندر سے کی گزار گیا آپ نے ان کو مزید فکس کر لینا ہے فکس کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر سے پانی لیک نہ ہوتا رہے تو پی پی سیڈمنٹ فیلٹر کو بھی ہم یہاں پہ فکس کرنے والے ہیں تو اس کو بھی فکس کرنے کے بعد آپ اس کو ہم آن کریں گے تو فائنلی فیلٹر ہمارے ساف ہو چکے ہیں اور اس وقت ہم نے ان کو آن بھی کر لیا ہے پانی اس کے اندر جمع ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی عدد تک یہ پہلے سے ساف ہو چکے ہیں نئے جیسے تو نہیں ہو سکتے لیکن یہ کافی عدد تک ساف ہو چکے ہیں اور کافی عرصہ آپ کو پانی ساف کر کے یہ پروائیڈ کرتے رہیں گے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی اور گھروں میں آپ نے اگر فیلٹر لگائے ہوئے تو اس طریقے سے آپ ان کو ساف کر کے ری یوز میں لے آ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیں مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ